بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو فراللہ سے درو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپ اس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ يَتْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پس کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرحیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا سواب ہے بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب ایلیكم الایمان ولیکن اللہ حبب ایلیكم الایمان وزینه في قلوبكم وكره ایلیكم الكفر والفسوق والعصیان اولئیک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمة واللہ علیم حکیم اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے عیزہ نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچتاتے رہ جاؤ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناغوار کر دی ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں اللہ کا فرد ورحسان اور اللہ علم و حکمت والا ہے وَإِن طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَوَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ الٰی اِلَى اَمْرِ اللہ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِقُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے درو کہ تم پر رحمت ہو یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسیٰ ان يكونوا خیرا منهم عسیٰ ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ان عسیٰ ان يكون خیرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولائکہم الظالمون اے ایمان والوں نہ مرد مردوں سے ہسیں عجب نہیں کہ وہ ان ہسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپ اس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہنا نہ اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں یا ایہا الذین آمنوا اجتبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور اے اب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوش کھائے تو یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمكم عند اللہ اتقاكم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم و ان تطیعوا اللہ و رسوله لا يلدكم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلیں کیا کہ آپ اس میں پہچان رکھو بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرحیزدار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے گوار بولے ہم ایمان لائے تم فرماو تم ایمان تو نہ لائے ہا یوں کہو کہ ہم متع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دنوں میں کہاں داخل ہوا اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کروگے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا بے شک اللہ بشن والا مہربان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سم لم يرتابوا وجاہدوا بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولائکہ ہم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شہین علیم ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان ہو جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے یمنون عليک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامكم بل اللہ یمن عليکم ان هداكم للایمان ان كنتم صادقین اِنَّ اللَّهَ يَعْلَبُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے تم فرماؤ اپنی اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کے سب غیب